بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے مزیدار کھٹا پانی والا اچار جو بہت ہی جل اور آسان ریسیپی سے تیار ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تیاری سب سے پہلے ہم نے شامل کرنا ہے اس کے اندر ایک کیجی شلجم کٹے ہوئے اور ایک کیجی گاجر اس کو ہم نے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے اور اس کو دھو کر ہم نے صرف ایک پوائل کرنا ہے ہم نے گاجر کو زیادہ نہیں گلانا صرف ہم نے اس کو ہلکا سا یہ دیکھیں ہلکا سا بس گل جائے تو اس کو ہم نے پانی نکال لینا ہے پانی ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے اس کو ایک بالٹی میں ڈالنا ہے آپ کسی بال میں یا مٹی کے برطن میں بھی اس کو تیار کر سکتی ہیں تو یہاں میں نے بالٹی میں ڈالا ہے یہ اچار میں والٹی میں ڈال رہی ہوں اور اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک پاؤ رائی یہ رائی بزار سے آرام سے مل جاتی ہے پنسار کی دکان سے تو آپ اس کو صاف کر کے باری گرینڈر میں پیس لیں اور اس کو بھی ہم نے گاجروں کے ساتھ شامل کرنا ہے دو ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے یہاں پر ہلدی کے اور دو ٹیبل سپون شامل کی ہے یہاں پر میں نے پیسی ہوئی لال مرچے لال مرچے اگر آپ کو تھوڑا سا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتی ہیں اور کم بھی کر سکتی ہیں تو آپ نے اتنی قوانٹیٹی میں ڈالنی ہے مرچے اور ایک ٹیبل سپون سے زیادہ یہاں میں شامل کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون بھر کے نمک کے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتی ہیں تو یہاں میں نے ڈالا ہے تین ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے یہاں میں نے کھٹا ہوا لسن لسن آپ نے فریش کوٹ کر ڈالنا ہے اور ان سب چیزوں کو میں مکس کر دوں گی اچھی طرح سے تو آپ نے یہ بس اتنی سی چیزیں یہاں جو مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے رائی رائی آپ نے ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ رائی سے ہی اچار کھٹا ہوگا تو یہ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو یہ ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ دیں تقریباً ایک ہفتے کے لیے اس کو پڑا رہنے دیں اب تو گرمی ہے تو یہ تقریباً دو تین دن میں ہی تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک ہفتے کے بعد یہ اس طرح سے یہ دیکھیں کھٹا ہو چکا ہے کتلے تو اب ہمیں اس میں ڈالیں گے پانی ہم جو پیتے ہیں وہ والا پانی آپ اس کے اندر ڈالیے اور اس کو ہم ایک سے دو دن پڑا رہنے دیں گے یہ دیکھیں مکس کر کے ہم اسے ایک دو دن کے لیے رکھ دیں گے اور یہ جو اس کا کھٹا پن ہے وہ اچھی طرح سے پانی میں مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور یہ پھر ہمیں پانی ہمارا جو اچار ہے پانی والا وہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ گرمی میں بنا رہی ہیں تو تقریباً یہ تین سے چار دن میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈالیے اگر آپ سردیاں میں بنا رہی ہیں تو پھر اس کو ایک ہفتہ لگے گا کھٹا ہونے میں اس کے بعد آپ اس کو پانی ڈالیے آپ اس کو ڈھک کے ایک جگہ رکھ دیجئے اور یہ ہمارا پانی والا اچار دیکھیں تیار ہو چکا ہے اس کو ہم کانجی بھی کہتے ہیں اکثر لوگ اسے کانجی کہتے ہیں تو یہ آپ کانجی یا پانی والا اچار جو بھی کہیں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بزیدار کھٹا بہت زیادہ مزے کا یہ اچار تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی تصند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تک